حسن صاحب معلوم ہے پانچ منٹ ہم کر سکتا عدیق جی میں آپ کے مادیوں سے سرکارب کا دھیان ہنڈی گراف ایکسپورٹ کے اوپر دینا لانا چاہتا ہوں کیونکہ میں مراد آباد سے آتا ہوں جو تمام دنیا میں بیراس سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے پورے دیش کا تقریباً چالیس پرسنٹ ہنڈی گراف ایکسپورٹ مراد آباد سے ہوتا ہے عدیق جی تقریباً ایک ہزار ایکسپورٹ یونٹس ہیں مراد آباد میں اور دس ہزار سے زیادہ انڈسٹریز ہیں مراد آباد شہر میں شہر کو انڈسٹریل کوریڈور بھی ڈکلیئر کیا گیا اور ایسی زیڈ بھی وہاں پر ہے جو پورے نوردن انڈیا میں ایک کمیشنر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے لیکن آج کے دور میں مراد آباد کا ایکسپورٹر اور وہاں کے ہنڈی کرافٹ کے لوگ کرافٹمن اور آرٹیزن بہت برے حال میں ہیں حکمری کی کگار پہ ہیں ہمارے تقریباً جی ایسٹی جو مراد آباد کے ایکسپورٹ پہ اوپر لگایا گیا ہے اس جی ایسٹی سے ایک ہزار ایک سو کروڑ لپیا عدیق جی آپ کے مادیم سے میں منصری جی کا دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ جی ایسٹی ریٹن تقریباً گیارہ سو کروڑ لپیا اس وقت باخی ہے جو مراد آباد کے ایکسپورٹر اس کو ملنا چاہیے تھا ایکسپورٹر جو تقریباً پچاس لاکھ یا ایک کروڑ کا ایکسپورٹ کرتے ہیں اگر ایک سال سے ان کو جی ایسٹی نہیں ملا ہے تو وہ ایکسپورٹ کیسے کریں گے کتنے ایکسپورٹر اپنی ایکسپورٹ کمپنیز کو بند کرنے جا رہے ہیں کتنے کرافٹمن اپنے کاروبار کو چینج کرنے جا رہے ہیں عدیق جی میں آپ کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تقریباً نائن ٹی نائن پائنٹ ٹو پرسنٹ ڈراب ایک دیا جاتا تھا ایکسپورٹرز کو آج وہ صرف ٹو پرسنٹ رہ گیا وہ ڈراب ایک کم ہونے سے ایکسپورٹ کم ہو گیا جہاں مراد آباد سولہ ہزار کروڑ کا ایکسپورٹ کرتا تھا آج تقریباً پانچ ہزار کروڑ کا ایکسپورٹ کر رہا ہے یہ ڈراب ایک ختم کرنے کے ساتھ تھا جو جی ایسٹی کی پرابلم آئی ہے جس ایکسپورٹر نے کوئی جی ایسٹی ریلی فنڈ نہیں ہو رہا ہے اس کی زبادہ پرابلم ایکسپورٹر کے سامنے ہے عدیق جی دو منٹ بس آج وہاں کا کرافٹ مین وہاں کا کرافٹ مین آٹ و رکشہ چلا رہا ہے مزدوری کر رہا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے سرکار کو کہ ہمارا یہ اسکل درین چھوٹے کنٹری نیپال اور دوبائی جیسے چھوٹے کنٹریز میں یہ لوگ جا رہے ہیں ایکسپورٹر شفٹ کر رہے ہیں وہاں پر ابھی تک تو برین ڈرین ہوتا تھا اب اس کے ڈرین شروع ہو گیا اس کو روکنا ہماری اور افسوسکار کی زبادہ ذمہ داری ہے آگے مادیم سے میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ کیونکہ جی ایسٹی سب واپس ہوتا ہے تو لگایا کیوں جا رہا ہے یہ جی ایسٹی نہ لگی یا کوئی اور صورت ایسی نکالی جائے کہ یہ ریٹرن نہ کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ڈراب ایک دس پرسنٹ ہونا چاہیے اور جیسے انسینٹیو ملتا تھا کانگریس سرکار کے زمانے میں دس پرسنٹ کیش انسینٹیو ایکسپورٹرز کو ملے تاکہ یہ ایکسپورٹ آگے بڑھے اور دیش کا نام آگے بڑھے بہت بہت شکریہ